ملٹن کے آغاز میں اہم خبر نولی کو قومی اسملی کی مزید تین نشستیں مل گئی ہیں سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی میں کامیاب تین لیگی ارکان کو بحال کر دیا عبدالرہمان کانجو، عزر قیون نہرہ اور زلفقار بھندر کی اپیلوں کو منظور کر لیا لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی سپریم کورٹ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اور عزت کا مستحق ہے ججز نے الیکشن کمیشن سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیئے مزید جانے کے پر نمائندے سحیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے سحیل بتائیے گا تفصیلا دیکھیں سپریم کورٹ نے آج اہم فیصلہ سنیا ہے نہ صرف پاکستان مسلمی نون کی تین قومی اسملی کی نشستیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسولیڈیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کا جو دوبارہ گھنٹی کا اختیار ہے اس کو درست تسلیم کر لیا ہے اور لاہورہ ایک کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ کانسولیڈیشن کا عمل یعنی کہ جو معمولی بے ضابطیاں بظاہر موجود ہوتی ہیں وہ جب باروں دور کر دیتا ہے اور اتمی ریزلٹ چھپ جاتا ہے فارم فورٹی سیون جاری ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ معمولہ صرف ٹریبونلز میں دیکھا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس فیصلے کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے اور تین نشیستوں کے اگر ہم بات کریں این اے ایک سو چون تھی این اے اناسی اور ایک آسی یہ تین نشیستیں تھیں جن کا یہ سارا تنازہ تھا اس میں پہلے آزاد امیدوار کا امیاب قرار پائے الیکشن کمیشن کی دوبارہ گنتے میں یہ نشیستیں مسلم لیگ نون کے جو تین امیدوار تھے عبد الرحمان کانچو، ذلفقار احمد اور عزر قیوم نہرہ انہیں مل گئی تھی اس فیصلے کو لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کے عمایتی آفتہ آزاد امیدواروں نے اور لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی دوبارہ جو گنتی کا اختیار تھا اس کو غلط قرار دیتے ہوئے آزاد امیدواروں کو بحال کیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا بارہ جولائی کو یہ سماد مقبل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جسے آج چیف جسٹس قاضی فائز ساگی سربراہی میں تین روپنی بینچ نے سنیا ہے جسٹس اکیل امیدواروں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے اپنے اختلاف میں یہ کہایا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کانسولیڈیشن کا مقبل ہونے کے بعد نہیں کروا سکتا کیونکہ ٹریبینلز کا وجود اس لیے رکھا گیا ہے کہ الیکشن جو اتنے آزاد ہیں پھر وہاں پر دیکھے جائیں گے لیکن چیف جسٹس نے یہ آپ کا بہت شکریہ